السلام علیکم سٹیڈنس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ایکسرسائز سکس پوائنٹ ون کوسٹر نمبر سکسٹین سالو کریں گے کوسٹر نمبر سکسٹین ہمارے پاس ہے انڈروٹ ایکس پلس انڈروٹ وائیز ایکوالس ٹو ون اچھا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ انیلائز اینٹ گرافتہ کوئنک ریپریزنٹیڈ بائی ایچ آف تا فالوینگ ایکویشنز پرابلم سکسٹین سے لے کر پرابلم ٹوانٹی فائف تک یہ سارے کوسٹر سیم ہیں سو ہم ڈسکس کریں گے کوسٹر نمبر سکسٹین کو سو ان میں آپ کی کچھ شیپس بنیں گی جس میں الپس کی ہے پیرابولا ہے ہائپربولا ہے تو یہاں سے آپ نے یہ پڑھ ملے نا کہ ہائپربولا ہوگا تو اچ سکیر مائنس اے بی جو ہے یہ گریٹر دن زیرو ہوگا اور ان ایکسپنینشل کیس پیر یہ اپنے لائنس پڑھ لینی ہے ایف ایچ سکیر مائنس اے بی اس لیس تن زیرو پھر ایکویشن بنیں گی آپ کی الپس کی اور ایچ سکیر مائنس اے بی ایکول ٹو زیرو آئے گا تو پھر پیرابولا سو یہ آپ نے تین پوائنٹس یاد رکھنے ہیں اسی کو ہم لے کے چلیں گے اور کوسٹر نمبر سکسٹین سے لے کر آگے کوسٹر نمبر ٹوانٹی فائف تک سارے کوسٹنز ہم اسی طریقے سے سالو کریں گے سو یہ آپ نے پوائنٹس پڑھ لینے ہیں تاکہ کوسٹنز سمجھنے میں آپ کے لئے آسانی ہو اب اسی کو ہم لے کے چلتے ہیں آگے سو اس پہ سب سے پہلے آپ سکیر لے لیں جب ہم سکیر لیں گے تو یہ آجے گا ایکس پلس وائ پلس ٹو انڈر اوٹ ایکس وائ اس پہ جب ہم اگین سکیر لیں گے تو یہاں پر آجے گا اے پلس بی پلس سی ہول سکیر تو یہ فارمولا جب ہم اوپن کریں گے اب یہاں پر لکھ لیں گے اگین سکیرنگ آن بوت سائیڈ سو یہ آجے گا ایکس سکیر پلس ٹو ایکس وائ یہ میں ڈائریکٹ لکھ رہا ہوں آپ نے اس کو پہلے فارمولا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں a plus b plus c whole square equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca so x square plus 2xy plus y square minus 2x minus 2y plus 1 equals to 4xy 2 minus 2 کا square 4 اور under root xy xy آجے گا اور یہ a ہے یہ b ہے اور یہ c ہے تو اس فارمولے میں جب ہم values put کریں گے تو یہ آجے گا آپ کا اب 4xy کو جب ہم ادھر لے کے آئیں گے so x square 2xy minus 4xy تو یہ آجے گا minus 2xy plus y square minus 2x minus 2y plus 1 equals to 0 اور اس کو آپ نام دے دیں equation number 1 کا اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا اب یہاں سے ہم ایک پوائنٹ اور دیکھیں گے یہ فارمولا کہ x square minus a b جو ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ greater than 0 ہے less than 0 ہے equal to 0 ہے تو وہ آپ نے چیک کر کے اس پہ بتانا ہے کہ یہ ہائپربولا بن رہا ہے پیرابولا ہے یا ellipse ہے so یہاں سے آپ compare کریں ax square plus 2hxy plus by square جو equation میں نے آپ کو general equation بتائی تھی اس equations کے ساتھ تو یہاں سے a آپ کا آجے گا one اور اسی طرح یہاں سے b جو ہے یہ آپ کا آجے گا one اور h جو ہمارا ہوتا ہے وہ coefficient of x y کا half ہوتا ہے so h ہمارا آجے گا minus one so values put کریں h square minus a b میں so جب ہم values اس میں put کریں گے تو h ہمارا ہے minus one کا square minus a b 1 ہے اور b b one minus one and this is equal to zero اب x square minus a b اگر 0 آجے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی جو equation ہے جو بھی equation given ہے وہ آپ کی بن رہی ہوگی پیرابولا سو یہ equation آپ کی بن رہی ہے پیرابولا سو اس کا next step ہے کہ آپ نے angle بھی find کرنا ہے کہ angle ہم کیسے find کریں گے سو اس کے لئے بھی ایک فارمولا ہے سو اس question میں ہم دو طریقے سے اس کا angle find کر سکتے ہیں ایک تو ہمارے پاس فارمولا ہے جو کہ ہم آگے جتنے بھی questions ہیں ہم ان میں یہی فارمولا لگائیں گے کہ 10 2 theta is equal to 2h over a minus b اب یہاں پہ clearly ہمیں یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم a minus b کرتے ہیں تو وہ ہمارا 0 آ رہا ہے اب ہم نے last time پڑا تھا کہ a minus b اگر 0 آ رہا ہے تو 2 theta کیا ہوگا 90 degree and theta جو ہے یہ آپ کا 45 degree آ جائے گا سو اب آپ نے اس کی جو equations دیکھنی ہے transformations equations of transformations تو وہ بھی آپ نے دو equations ہیں وہ آپ نے یاد رکھنی ہے سو اس کو ہم لکھتے ہیں x is equal to x prime cos 45 minus y prime cos 45 degree اسی طرح جو y ہے وہ آپ کا آجے گا x prime sin 45 degree minus y prime یہ cause ہے cause 45 degree سو اس کو میں simply کر کے اگر لکھوں تو یہ equations آپ کی کچھ اس طرح سے بن جائیں گے x is equal to x prime minus y prime divide کیونکہ cos 45 and cos 45 1 over under root 2 ہوتا ہے تو یہ ہم common اس کے نیچے divide کر دیتے ہیں اسی طرح آپ کا جو y ہے کیونکہ sin 45 is equal to cos 45 دونوں values same ہوں گی 1 over under root 2 سو x prime یہ پلس ہوگا پلس y prime over under root 2 سو یہ دو values ہیں ایک x کی اور ایک y کی یہ equations ہیں transformations کی اس shape میں ہیں لیکن ہم directly یہ shape use کریں گے اس question میں تاکہ easily ہم اس کو solve کر سکیں اب آپ نے جو equation number 1 بنائی تھی یہ x square minus 2 x y plus y square minus 2 x minus 2 y plus 1 is equal to 0 اس میں ہم values put کریں گے x and y کی جو equations of transformations کی value ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو مزید پھر آگے simplify کریں گے سو سب سے پہلے ہم جب values put کریں گے تو یہ آپ کی x square ہے سو یہ ہم نیکس پیج پہ کر لیتے ہیں جب values put کریں گے تو یہ آپ کی آ جائیں گی x کا سکیئر ہے سو x minus y prime over under root 2 کا سکیئر minus 2 x y سو 2 x آپ کے پاس ہے x prime minus y prime over under root 2 اور y ہے آپ کے پاس x prime plus y prime divided by under root 2 plus y x سکیئر سو y ہمارے پاس x prime plus y prime divided by under root 2 کا سکیئر سو آگے ہے minus 2 x minus 2 x کیا ہے x prime minus y prime divide under root 2 minus 2 y prime x prime سو یہاں پہ y کی value ہے 2y سو x prime y prime over under root 2 plus 1 is equal to 0 جہاں پر x ہے وہاں پر آپ نے لکھنا ہے x prime minus y prime over under root 2 اور جہاں پر y ہوگا وہاں پر آپ لکھیں x prime plus y prime over under root 2 یہ values equations of transformations کی x میں minus ہے اور y plus ہے یہ values ہم نے x y میں put کر دی ہیں اب یہاں پر یہ دیکھیں تو یہ فارمولا close ہو رہا ہے a square minus 2 a b plus b square so یہ آج آجے x x prime minus b کیا x prime plus y prime over under root 2 whole square اب یہاں سے اگر minus 2 multiply کرانا چاہے تو multiply بھی کروا سکتے ہیں اور اگر minus 2 common لے کے solve کرنا چاہے تو تب بھی ہو جائے گا ہم multiply کروا لیتے ہیں so یہ آجے گا minus 2 x prime minus یہ minus minus ہو جائے گا plus 2 y prime divided by under root 2 یہ کیونکہ under root 2 and root 2 same ہے تو یہ ہم اس کا lcm بھی ساتھ ہی لے لیتے ہیں جب minus 2 کو اس کے ساتھ multiply کریں گے تو minus 2 x prime plus minus minus 2 y prime اور یہ plus 1 یہ آگے لکھتے equal to 0 minus 2 y plus 2 y cancel ہو جائے گا یہاں پر بھی lcm لے لیں گے under root 2 x minus y minus ہے تو minus x plus minus y whole square تو یہ آجے گا minus 2 x minus 2 x prime this is equal to minus 4 x prime divide under root 2 plus 1 is equal to 0 یہ cancel تو یہ آجے گا minus 2 y prime over under root 2 whole square minus 4 x prime over under root 2 plus 1 is equal to 0 scale لے تو minus 2 ہے یہ آجے گا 4 y prime square divide under root 2 square یہ آجے گا 2 یہ as it is آجے گی plus 1 is equal to 0 2 1 0 2 2 is 4 so 2 y prime square ان دونوں کو آپ equal کے side پہ لے تو یہ آجے گا minus ہے تو ادھر آکے plus 4 x prime over under root 2 plus 1 ہے تو ادھر آکے minus 1 2 کو میں نے ریشنلائز کیا تو ہمارا آنسر آیا ہے 2 under root 2 so 2 under root 2 x prime minus 1 یہاں سے آپ 2 under root 2 common بھی لے سکتے ہیں so 2 y prime square equals to x prime یہاں سے جب ہم 2 under root 2 common لیں گے تو یہ بچے گا x prime minus 1 over 2 under root 2 into 2 under root 2 یہاں سے میں 2 under root common لے لیا ہے so next step ہمارا یہ ہمارے پاس آگیا 2 y prime square equals to 2 under root 2 x prime minus 1 over 2 under root 2 کو جب ہم ادھر لے کے آئیں گے تو یہ اس سے cancel so y prime کا square equals to under root 2 into x prime minus 1 over 2 under root 2 so یہ تقریبا جتنا ہم اس کو simplify کر سکتے تھے ہم نے اس equation کو simplify کر لیا ہے اور جو ہماری equations of transformation جتنا بھی simplify ہو سکتا تھا ہم کر چکے ہیں اب جو آپ capital y square ہے وہ آپ کا کیا آئے گا under root 2 x capital x پہلے تو y prime x equal آنا تھا under root 2 x کے so ہم اس کو capital y کہیں گے تو یہ بھی capital x ہم اس کو کہیں گے اسی طرح ہمارا capital x جو ہے یہ equal آئے گا x prime minus one hour two under root 2 یہ اس کے equal آ جائے گا سو یہ دو values ہماری آگئیں x and y کی اب آپ نے دیکھا کہ ہماری جو x square minus a b تھا یہ equal to zero ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ equation جو ہے یہ represent کرتی ہے parabola اور جو equation ہماری تھی under root x plus under root y is equal to one یہ parabola کو represent کرتی ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ اس کے x کیا ہے اس کا focus کیا ہے یہ ساری چیزیں اب سب سے پہلے ہم x کا بتاتے ہیں اب x کے لیے کیا ہونا پہ parabola کے لیے y جو ہے یہ zero so in case اگر y capital y اس کو capital y بولیں capital y اگر ہمارا zero ہے so small y prime جو ہے یہ کیا ہوگا zero اگر y prime zero ہے so ہماری جو equation ہے minus x plus y under root two یہ zero ہوگی اور اگر یہ zero ہے so under root two ادھر آکے zero multiply ہوگا zero کے ساتھ zero so minus x plus y یہ equal to zero minus common لیں so x plus y is also equal to zero sorry minus common لیں تو یہ minus ہوگا so x minus y is equal to zero اس کے پات دوسری چیز جو ہے وہ focus focus ہوتا ہے capital x and capital x ہمارا جو ہے وہ تھا under root 2 divided by 4 یا پھر ہم نے اس کو یہ کہ 1 over 2 under root 2 یہ so x is equal to 1 over 2 under root 2 اور in case y جو ہے یہ کیا ہے 0 اب اس میں دیکھیں x prime minus 1 over 2 under root 2 یہ equal آئے گا 1 over 2 under root 2 کے اور اس میں سے اگر x prime find کریں x prime ہمارا equal آجئے 1 over under root 2 آپ اس کو ادھر لے کے آکے minus ہے تو ادھر آکے plus 1 over 2 under so in case y prime یہ equal to 0 آئے گا so تیسری ہماری چیز اسی میں سے آپ نے دو points find کرنے ہیں فوکس کے کیونکہ ہماری جو ہے وہ ایک plane میں لائے کرے گی تو اس کے لیے آپ نے دو points بھی نکال لے ہیں جس کو آپ x prime کو equal to x plus y under root جو آپ نے values put کی تھی اس کے equal رکھ ہے وہاں سے آپ دونوں points سے find کر سکتے ہیں سو میں directly یہاں پر x plus y equal to one and x minus y equal to zero اب یہ one x minus y equal to zero یہ تو ہم یہاں سے find کر چکے ہیں اب x plus y equal to one یہ اب کیسے آئے گا کہ ہمارا x prime تھا وہ equal x plus y under root two اور ہم نے find کیا ہے x prime کیا ہے one under root two یہ under root two اس سے cancel ہو جائے گا جب divide آکے multiple so x plus y جو ہے یہ one آجے گا اب یہاں سے آپ x and y find کریں values put کر کے so x جو ہے یہ بھی one by two ہے اور y جو ہے یہ بھی one by two آجے گا so یہ دو points یہاں سے ہم find کر سکتے ہیں so x and y is equals to one by two third چیز اس میں ہم find کرنی ہے وہ ہے ورٹیکس اب ورٹیکس میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ capital x and capital y are equals to zero so x بھی ہمارا zero ہے اور capital y بھی zero ہے so x prime minus one over two under root two is also equals to zero یہ equations ہم پیچھے find کر کے آئے میں یہاں سے x prime find کریں گے تو x prime is equal to one over two under root two اسی طرح y prime تو y prime کیا ہوگا zero x یہ ہے اور y is also equal to zero اب آپ نے دو points find کرنے ہیں ایک x اور y آپ کو پتہ ہے کہ x plus y under root two جو ہے one over two under root two equal ہے so اس کو جب ہم ادھر لے کے آئیں گے x plus y equal to under root two cancel so one by two رہ جائے گا x plus y ہمارا یہ آجے گا one by two اسی طرح minus x plus y divided by under root two یہ equal ہے zero کے so یہاں سے ہی آپ minus x plus y is also equal to zero and x minus y is also equal to zero so جب ہم ان دونوں کو solve کریں x plus y اور x minus y کو یہاں سے آپ x جو ہے وہ one by four اور y بھی one by four یہ دو چیزیں آپ کو یہاں سے مل جائیں گی یہاں سے آپ نے اس کو بے شک نام دے دیں question number three four کا اور اس کو ہم یہاں سے x and y دو چیزیں فائن کر سکتے ہیں اب آجاتے ہیں اس کی فگر بنانی ہے تو وہ x x y x x آپ یہاں پر آپ پوائنٹس رکھ لیں آپ فرض کریں کہ یہ ہے one by four one by four یہ آپ گراف پہ easily اس کو ڈراؤ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پوائنٹس ہمارے جو تھے وہ تھے three by four four تھا ایک اور اسی طرح ایک تھا ہمارا under root three تھا i think تو یہ آپ نے پیرا بولا یوں ڈراؤ کر دینا اور آپ کا فوکس کیا ہوگا یہ فوکس تھا ہمارا one by two اور one by two یہ سکون بے شک یہاں پر نام دے دیں zero and one کا اور یہ ہمارا origin ہے تو یہاں سے آپ اس کو ڈراؤ کر سکتے ہیں فوکس یہ ہے vertex یہ آپ نے گراف پہ اس کو ڈراؤ کر دینا ہے یہ تھا ہمارا questions اس میں main چیز یہی تھی کہ آپ نے بتانا تھا کہ یہ equation جو ہے یہ پیرا بولا ہے hyperbola ہے یا پھر ellipse ہے اس کو ہم نے simplify کیا تو ہمارا پیرا بولا تھا اس میں ہم نے پھر اس کے vertex فائند کیا اس کا focus فائند کیا اور اس کا ہم نے x فائند کیا y and x x so یہ تھا question number 16 same اسی طرح question number 16 سے لے question number 25 تک same questions ہیں اور یہ باقی بھی اسی طرح کسی میں آپ کی equation of philips بن رہی ہوگی کسی میں آپ کی equation of parabola hyperbola تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو مزید simplify باقی questions کو بھی کر لینا اگر کوئی problem ہو تو comment آپ کے لیے ہے وہاں پر آپ comment کر سکتے ہیں تاکہ کہ آپ کے answer وہاں پر دیا جائے گا اور اس کے لیے اگر ضرورت پڑھی تو next مزید questions کی بھی ایک 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 بھی کرنے ہو تو میں اس طرح سکس پلین نہیں کروں گا اس کو directly ہم موٹا موٹا اوپر سے اس کی calculation آپ کے لئے چھوڑ دوں گا اور main جو topics ہیں وہ میں clear کروا دوں گا so next انشاءاللہ ہم اس کے next exercise start کریں گے 6.2 اور next video میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ